آج کس بزر میں ہمیں جتنے بھی موجود محمان جہاں جہاں سے تشریف فرما ہوئے ہیں جن میں جنابی چودری محمد عوید پڑا صاحب، چودری محمد شبیر پڑا صاحب، چیکیدار محمد اکرام صاحب اور ہمارے شادی واسفی کافی دوست بھائی بولا مصباح صاحب کے ساتھی تشریف فرما ہوئے ہیں اور میرے لئے نبی کا نام بھی کافی ہے کہ حوالہ سے کسیدار آدمی ساتھیوں پر موجود ہیں عبر رحمت کے حوالہ سے ساتھیوں پر موجود ہیں میں اگلے سنال خانہ کو آپ کی سماسوں کے حوالے کرنے والا ہوں ابھی اپنے شادی کا ذکر سکتے ہیں میری طرف ہم کی طرف جو بیٹھے امیرکن مخادر کا بیٹھے ہی میری طرف دیکھر رہا ہے بہ شکریہ اپنی باتیں باتیں کر لیں بڑے گھر کا بیٹا ہو بڑے گھر کی بیٹی ہو بڑے لوگ آتے ہیں اور کسی بڑی مسجد کے بڑے خطیق کو ہی بولایا جاتا ہے وہ نکاپڑ ہے یہ بات ٹھیک نہیں چھوٹی مسجد کا بندہ نہیں بولایا جاتا ہے بڑی مسجد کا بندہ جامل مسجد کا جس کا نام ہو لیکن آپ بتاؤں ایک نکاہ ایسا میں ہوا ہے کب جس کا جب ظہرہ کی اممہ جنابِ خردیجہ تلکبنہ کے نکاہ میرے مصطفیٰ سے ہوا بڑے گھر کی بیٹی بڑے گھر کا بیٹا نکاہ کون تھا جنابِ ابو تانیتا مصطفیٰ اللہ اکمے جائیں کسی مصطفی کے پاس کسی مصطفی کے پاس ہم فتو چڑھنے والے نہیں ہیں لیکن ابھی جس شادی کی بات ہو رہی تھی اب کیا دیکھیں بڑے گھر کا بیٹا علی بڑے گھر کی بیٹی جنابِ ظہرہ نکاہ خان کون ہے اللہ جنابِ جبرین پڑھا رہے ہیں اوپر نکاہ جنابِ جبرین جب نکاہ ہونے والا تھا ہم فرش نہیں اللہ نے فرمایا جبرین جی مالک میرے محکوم سے کہہ دیں جاکے ایک نکاہ ہم نے علی کے ساتھ زہرہ کا پڑھوا دیا ہے عرشوں پہ ہم نے بڑھوا دیا ہے فرشوں پہ آپ بڑھوا دیجئے یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ آستانہ ہے یہ وہ گھر ہے یہ وہ در ہے حضرتِ شلمانِ فارسی جب بوڑے ہونے لگے داری سفید ہونے لگی آنکھوں کی جال نے چھکنے لگی تو کائنات کے مولا نے ایک دل مسکرہ کے فرمایا شلمان جی مولا مانگ کیا مانگتا ہے کوٹھی مانگی بنگلہ مانگا بڑی ساریکار مانگی پانچ مرلے کا مکان مانگا یا تین مرلہ سکینگا کوئی ایسا کچھ چیز مانگی یا دواشنی سکینگ کی گھڑی مانگی یا کسی اور سیاستان سے کچھ مانگا نہیں مانگا آنکھوں کی جھال ریج اٹھا کر آنسو بہا کر سلمانِ فارسی اٹھا کرنی ہے تدرِ زہرہ کی نوکری اٹھا کی جائے اب کس کس کی بات کروں حضرتِ جونیت وغدادی کا نام سنا ہے بہت بڑے پہلوان تھے عظیم جزا تھا بڑا قد تھا جسم بڑا قد بڑا جسامت بڑی کامت بڑی پہلوان تھے کس کے حروم ورشید بادشاہ کے ایک کسی بادشاہ کے ایک جنابِ جونیت بغدادی کی سارے بودارہ سارے عمرہ سارے مشیر حضرات نیچے بیٹھے ہوتے تھے اوپر کسی جونیت بغدادی کی اتنا بڑا نام تھا اس لیے کہ حروم ورشید بڑا پیار کرتا تھا کیوں حروم ورشید کو اس پہلوانتے بڑا ناز تھا کوئی مائی کا لال اس کو للکار رہی سکتا تھا ایک دن دربار ساجا جونیت بغدادی بیٹھے حروم ورشید کرسی اپنی پہ بیٹھے تمام وزرہ بیٹھے دروازے پہ شور ہوا بادشاہ نے پوچھا شور کیسا ہے اوازی بادشاہ ایک بندہ ہے جو چلنا چاہتا ہے چل نہیں سکتا لڑکھڑاتا ہے بال بکھرے ہیں چہرے پہ مرتی ہے لباس پرانا ہے پھٹا پرانا کپڑے ہیں لیکن کہتا ہے جونیت سے گفتی رڑھنی ہے آپ سوچ میں پڑھ دے لو بندہ کمزور اس کا قادر دیکھو جونیت کا قادر دیکھو اس کی جسامت دیکھو جونیت کی جسامت دیکھو آج پاکہ کسی مائی کے لال لڑکا آ رہی یہ کون ہے لڑکا آنے والا اکل والے دیکھتے رہ گئے دل والا کہنے لگے بادشاہ کشتی لڑاؤ بادشاہ نے کبھی اعلان کر دو فلان دن اتنے بجے فلان گراؤنڈ میں فلان میدان میں کشتی ہوگی دوستان من کشتی ہونے لگی آپ وہ بندہ جو کمزور تھا بال بکرے تھے لباس پرانا تھا علی علی کرنے والوں خالی نہیں جاؤگے حسین کو زندہ باد کہنے والوں خالی نہیں جاؤگے جمعہ سبنہ ہاتھوں میں ہاتھ پڑ گئے لوگ جنیت کی حق میں نارے لگے ہمارا جنیت زندہ باد جنیت زندہ باد جنیت زندہ باد مشرے میں چور چور ساکت میں چور چور جب جنیت بغداد میں اترا ہاتھوں بغداد جنیت بغدادی میدان میں اترے ہاتھوں میں ہاتھ پڑ گئے وہ بندہ جس کا لباس پرانا تھا لیکن نسبی نسبت نسبت اور خون اتنا عالی تھا کان قریب کر کے جنیت کہتا ہے جنیت میں کوئی عام نسبت والا نہیں میں حسین گھریٹا اتھاری سبحان اللہ مجھے نہیں چاہیے نہ میں آپ کے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہوں تیرا مقدر تیرے ساتھ میرا نصیر میرے ساتھ لیکن سنجھو بغداد ہاتھوں میں ہاتھ کان کیے قریب جنیت میں سجد میرا لباس پڑھا ہے بڑے دن ہو گئے ہم سجد میں کچھ کھایا نہیں بھی کھام نہیں مانگ سکتے خیرات ہمیں نہیں لگتی صدقہ ہمیں نہیں لگتا سکات ہمیں نہیں لگتی مجھے پتا چلا ہے اس علاقے کا رواج ہے رسم ہے جو پہلوان جیت جاتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے جنیت ساہری طور پر میں طاقت میں تُس سے کم ہوں لیکن نسبت میری اتنی اونچی ہے جب نسبتِ فصطفیٰ کی بات آئی خونِ علی کی بات آئی جنیتِ بغدادی تو وہ قدر بدل رہے ہیں کشتی ہونے لگی نورہ کشتی ہونے لگی پلنٹرے پہ پلنٹر آنے لگا اب تبدو رکھنا میرا بھائی ایک ادھر کشتی ہے ایک ادھر کشتی ہے جب حسن الرحسین کی کشتی ہوئی تھی کسی کو جنابِ چبریل جاؤ بتا رہے ہیں کسی کو مصطفیٰ کری بتا رہے ہیں اب یہ کیونکہ صبح میرے پاک وقت کا وہ دامن بہت تنگ ہے ہاتھوں میں ہاتھ وہ قدر بدل لگے جنیتِ بغدادی کی جنیت جب یہ سنا ہے یہ حسینی سید ہے یہ فاطمی سید ہے سید کی تاریخ بھی یہ ہوتی ہے سید ہوتا وہ ہے جو جنابِ علی کا دخم ہو فاطمہ تظہرہ کے بطم سے ہو ہم اور کسی کو سید نہیں مانتے سید ہوتا وہ ہے جو حسینی حسنی سید ہو تو بچ رکھاں رہا بھائی حضرات اب وہ قدر کیسے بدلا یہ وہ ہاتھوں میں ہاتھ کند لگ گئی جنیتِ بغدادی کی اب لوگ سید کو اٹھا رہے ہیں انعام سے نواب رہے ہیں وہ دروازے جو کل جنیتِ بغدادی کے ہاتھ میں کھل تھے آج بند ہو گئے وہ نعرے بند ہو گئے اب جنیتِ بغدادی کیا کرتے ہیں آدھی رات ہے نامید آتی ہے سوچتے ہیں میں نے اپنی عزت کسی عام انسان پر قربانے کی درِ مصطفیٰ پر قربان کی ہے دیکھوں گا میرا مقدر کیسے بدلتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے جب دنیا سو جاتی ہے جنیت کا ستارہ چمکنے لگتا ہے خواب میں حضور آتے ہیں جنیت جنیت جی مولا میری عزت پر اپنی عزت کو قربان کیا ہے میں وعدہ کرتا ہوں تیرے دروازے پر جو آ جائے گا وہ ولی بنایا جائے گا یہ وہ نسبت ہے جو سادات کی نسبت ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے علی علی کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے حسین حسین کرنا ہر کسی کی نصیب میں نہیں ہے جیڑا بندہ زیادہ پڑ جانتے ہیں مجھے بڑا پڑا لکھا لوگ کہتے ہیں اپنی ماں کا ذکر آئے آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں اپنی ماں کا ذکر بڑا کرتے ہو جب حسین کی امی کا ذکر آئے تو فتوے نہ لگایا کر سلمان فارسی کی طرح درے زہرہ پہ چھک جایا کر جنید پغدادی کی طرح جنید پغدادی کی طرح جھولی پھیلایا کر جب جھولی پھیلائے گا تو پھر یہ ایمان تعدہ ہو جائے گا کیا جیسے شائر شہتا ہے کہ عظمت اہل بیت کو دیکھ کر شائر کا تخیل ہے بی بی پاک کی بارگاہ میں یہ گزار شاہت پش کر رہا ہے کہتا ہے کہ مصطفیٰ تچین تی قرار زہرہ مولا علی بشمانزہ سنگان زہرہ زہرہ جو دو ہی آئی کھڑے ہو گئے حضور انہوں تازیم آنکھ آیا کے پیار زہرہ ہو بے گا حکم حشر لو نظران چھکا لو بابل دی لے کی آرہی ہے دستان زہرہ سردار جو بھی مگنا در زہرہ پھومنگ مختار کردی بیٹی ہے مختار زہرہ نکرانی کو نکرانی کہتے ہو تیرا بٹا ہو میرا بچہ ہو نکرانی کو امہ نہیں کہتا امہ اپنی امہ کو کہتا ہے لیکن شد کے جاؤں فیضہ تیرے نصیبوں فل مجھے پتا ہے بڑا اکھا کام ہے ان جمروں کو سمجھنا مجھے پتا ہے لیکن کیا کروں اپنی نوکری تو پیش کرنی ہے فیضہ وہ بی بی ہے جو زہرہ تو نکرانی ہے لیکن حسرہ حسین جابی پھوکارا ہے فیضہ کیا کیا نہیں بلایا آیا کیا کیا نہیں بلایا جابی پھوکارا ہے یہی بولا امہ فیضہ یہ شہر کہاں سے ملتی ہے یہ مقام فیضہ بی بی کو کہاں سے ملا جب درے زہرہ پر چھولی پھیلا دی تو پھر یہ مقام مل جاتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف کرمائے اگلے سنا خان کو آپ کی حسن ساماتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس کے بعد ایک جو حکم نامے ہیں وہ میں نے بڑھنے ہیں لیکن پھر میں گزارش کروں گا کہ عشق دیاں گاں نہیں اولانیاں جاندیاں لگ جاناں فیر نہیں بجھائیاں جاندیاں یہ عشق ہے جو بچے بیٹھے ہیں اس دن اتنی دیر تک تو نید آ جاتی ہے لیکن نید ایک فی دور نظر آ رہی ہے اس لیے کیا محبت بھری محفظ میں بیٹھے ہیں محبت والے دل ہیں محبت رکھتے ہیں آپ کو پھر میں مبارک بعد بیش کروں گا تو ساماتھ کرتے ہیں ایک ایسے سنا خان کو جو انتہائی اچھی آواز اچھا انداز رکھتے ہیں کھاریاں سے تشریف لائیں ہمارے مہمام سنا خان جناب محترم محمد جنید بغدادی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے حاضری پیش کریں گے سنا خان مصطفیہ محمد جنید بغدادی صاحب ایک نعرہ لگا کر ان کا استقبال کیجئے گا جو ایک شاہد حق چاہد سیدی مرشدی یا ربی غلام ہے غلام ہے رسول کیا ہے غلام یا رسول میں واضحی قبول ہے شہال عشق واضحی قبول ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ کہ ہجاب واسمہ سے یسن لے کر نشان بنتی رسول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر عدب سے لفظ بطول لکھوں امہ زارہ کی پاک بارگاہ میں گزارش پش کرتا ہوں تین رمضان سے لے کر اکیس رمضان تک برادر علیہ السلام یادے پر میں آتی ہیں تین رمضان کو بسحال ہے مخدومہ کائنات کا اکیس رمضان کو شہادت ہے مولا کائنات کے آپ نے ساری نعطی علی علی کیا نبی نبی کیا میری دعا ہے اس پنچن پا کے ذکر کے صدقی اللہ ہم سب کو مکہ پاک پا دینفا کی باعدد 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 حضر نصیب فرمائے اور ہم سب پر یہتنا کرم فرمائے یہ جبینے جھکیں ہر نماز میں جھکیں اللہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بالکل ٹھیک ہوگی بجی نعرہ لگا دیجی پھر نعرہ تکبیل نعرہ نسالت سارے بولیں گے سارے بولیں گے نعرہ تاقی نعرہ حیداری نعرہ حفظیت میں قدیل پڑا صاحب ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پش کرتا جو ہمیں کیمرے کی آنکھ میں کیچ کر رہے ہیں کینگ موویز کے ذریعے اسے نام کے کینگ نہیں کردار کا بھی کینگ ہے اور جب سیڈی چلے گی تو انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ نام کا کینگ ہے یا کردار کا کینگ ہے قدیل پڑا صاحب کی پوری ٹیم کو بھی خوشحان دنس کے تنجیب آئے